بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سٹوڈنٹس اسلام علیکم ایم بسیم بیگ ویڈ یوال آپ کا کورس انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا بیس سس ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس سس ہوتی کیا ہے ان کا ڈیزائن آرکٹیکچر اس کے مطلق ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم ڈیٹا بیس سس کے ساتھ استعمال ہونے والے انجنز جیسے ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم اس کی بات کریں گے اس کے علاوہ ہم کیوری لینگجز کی بات کریں گے اور جو اس کے ڈیزائن اور ایمپلیمنٹیشن ایشوز ہیں ہم ان کی بات کریں گے انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا بیس سس ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم ایکشلی ہے کیا جسے آپ ڈی پی ایم ایس بھی کہتے ہیں ڈی پی ایم ایس کنٹینز انفرمیشن about a particular انٹرپیس ڈیٹا بیس کی اپلیکشنز کی اگر بات کریں تو بینکنگ میں یوز ہو رہی ہیں ٹرانزیکشنز کے لیے ائرلائنز کمپنیز میں یوز ہو رہی ہیں ریزرویشنز کے لیے سکیجولز کے لیے یونیویسٹیز میں یوز ہو رہی ہیں ریجسٹریشن گریڈز کے لیے سیلز کے لیے یوز ہو رہی ہیں جیسے میٹرو کی ایکزیمپل آپ لیں کسٹومرز پرڈکٹس پرچیزز کے لیے آن لائن ریٹیلرز جیسے ادراز یا الی بابا یا ایمازون کی آپ بات کریں وہاں پہ آرڈر ٹریکنگ کسٹومائز ریکومنڈیشنز اس کے علاوہ منفیکچرنگ میں پرڈکشن انونٹری آرڈرز سپلائی چین میں ڈیٹا بیسز یوز ہو رہی ہیں ہیمیر سورس ایمپلائیز رکارڈ سیلریز ویجز ٹیکس ڈیڈکشن میں ڈیٹا بیسز یوز ہو رہی ہیں ڈیٹا بیسز کین بی ویری لارچ انڈ ڈیٹا بیسز ٹچ آل اسپیک آف آ لائف تو یہاں تھوڑا سا آپ انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جو ڈیٹا بیسز سے یہ آلماسٹ ایوری ویر یہ استعمال ہو رہی ہیں چاہے وہ گوگل کے سرورز ہیں یا وہ یوٹیوب کیا ویڈیو سٹوریج ہے یا آپ کوئی لائیو میچ دیکھ رہے ہیں یا کسی بینک کے ساتھ آپ کی جونسی ووڈ ڈیل چلتی ہے یا آپ اپنا کیش وہاں سے نکلواتے ہیں یا آپ ڈیپوزٹ کرتے ہیں یا آپ کسی کالر یونیوریسٹی سے ریلیٹ ہیں تو ان کی بھی ڈیٹا بیس ہوگی انڈسٹری میں ٹچ جونسی ٹرانسپورٹیشن والے یوز کرتے ہیں گورنمنٹ ادارے جونسے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ایجنسیز یوز کرتی ہیں ہر جگہ پہ ڈیٹا بیس جونسی ان کا استعمال ہے اور اس کے بغیر آج کے دور میں ڈیٹا بیس کے بغیر کمپیوٹر آئیس سسٹم کا تصور بھی ناممکن ہے اور یہ چیز دین میں رکھیں یونیویسٹی ڈیٹا بیس کی اگزمپل آپ لیں تو وہاں بھی ڈیٹا بیس کس کام آ رہی ہے ایپلیگیشن پروگرام اگزمپل میں ایڈ نیو سٹوڈنٹ جو نئے اڈمیشنز ہو رہی ہیں انسٹرکٹرز آپ نے فیڈ کرنے ہیں کورسز آپ نے فیڈ کرنے ہیں اس کے لابے کلاس روسترز آپ نے جنریٹ کرنے ہے اسائن گریڈ سٹوڈنٹ جو آپ کارز بنتا ہے اس طرح گریڈ پوائنٹ ایوریج جو آپ کا جی پی بنتا ہے یا آپ کی سی جی پی نکلتی ہے وہ بھی ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتی ہے ان دی ارلی ڈیٹا بیس اپلی اپلی کشن نمبر ون ڈیٹا ریڈننسی ان ان کنس سٹنسی یعنی جو سیمپل فائل سسٹم ہے اس میں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کئی جگہ پہ بڑا ہوتا ہے سیم ڈیٹا اس کی کوپیز پڑی ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا ریڈننسی اور ان کنس کی اگزمپل آپ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایچ ایم کے پاس یا پرنسیپل کے پاس جو فائل پڑی ہے اس میں سٹوڈنٹ کا نام کچھ اور ہے سپیلنگ کچھ اور ہے نادرا میں جو سسٹم ہے اس میں دیٹ او برث یا نام اس سپیلنگ کچھ اور جو ہیڈ ماسٹر کے پاس مسال کے طور پہ ڈیٹا ہے اس میں کچھ اور ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ان کنسیسٹنسی ڈیٹا ریڈنڈنسی میم کے ڈیٹا کو ڈوپلی کے ہو نا یعنی وہ ہی ڈیٹا پرنسیپل کے پاس ہے وہ ہی ایچ ایم کے پاس ہے ان کنسیسٹنسی کا مطلب ہے کہ دونوں کے پاس ڈیٹا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے اس میں فرق ہے اس کے لابہ ملٹیپل فارمیٹس ڈوپلی کیٹس اوف انفرمیشن ان ڈیفرنٹ فائلز یہ ریڈنڈنسی میں ڈیل ہوگا دیفکلٹی ان ایکسیسنگ ڈیٹا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ ڈیپنڈنٹ ہے جیسے جو ایکسیل کی فائلز ہیں وہ ایکسیل میں ہی اوپن ہوگی لیکن ڈیٹا بیس میں ایسا نہیں ہوتا اور اپلی گیشن پروگرام سیپرٹ ہوتے ہیں اس کے رابعہ انٹیگریٹی پروبلمز آتے ہیں سمپل فائل سسٹم میں انٹیگریٹی پروبلمز آتے ہیں انٹیگریٹی مین کے آپ بزنس کے کچھ روز جون سے وہ امپورز کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں یہ کونٹ بیلنس اگر فور ایسیل سے بڑا ہو تو پھر ایٹی ایم پھر انکوڈ جون سا ہو لے یا پھر پھر ٹرانزیکشن ہو تو اس طرح کے جو بزنس ٹرولز ہیں یہ سمپل فائل سسٹم میں پوسیبل نہیں ہے لیکن ڈیٹا بیس میں یہ ہم لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اٹومیس اوف اپڈیٹ یعنی اگر فور اگر جیسے میں نے بات کی کہ جیسے فور اگر آپ کو میں وائیڈ بورڈ پہ یہ بتانے کی کوشش کر ہوں تو اٹومیس اوف اپڈیٹ کیا ہوگی جیسے پرنسپل کے پاس جو ڈیٹا پڑا ہے فور اگر اگر یہ ڈی ون ہم اس کو کہہ لیتے ہیں اور اس کے لابہ ایچ ایم کے پاس ڈیٹا پڑا ہے یہ اس ہی ڈیٹا کی کپی ہے یہ بھی ڈی ون ہے تو یہ پہ تبدیلی ہو گئی چینج ہو گئی اور یہ پہ ابھی چینج نہیں ہوئی تو اس کو کہتے ہیں کہ اپڈیٹ ڈیٹا ہوا یہ پہ اکی ہے ڈیٹا یہ پہ ابھی بھی پرابلم ہے تو ڈیٹا ایک یوں ہونا چاہیے تھا کہ ڈیٹا یہ اپڈیٹ ہو اور یہ اپڈیٹ ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا جو یہ پہ ڈیٹا تھا پرنسپل کے پاس اپڈیٹ ہو گیا اپڈیٹ ہو گیا اپڈیٹ نہیں ہوا اپڈیٹ ہو گیا اپڈیٹ نہیں ہوا اس اپڈیٹ اس طرح سے اگر آپ کا ڈیٹا فائل کی شکل میں مجود ہے تو اگر بہت سے یوزر ساملٹینیس لی اس ڈیٹا کو اکسیس کرتے ہیں تو وہ پاسیبل نہیں ہے لیکن ڈیٹا بیس میں یہ پاسیبل ہوگا آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے اور اس طرح سیکیورٹی پرابلم آئیں گے جو جو سیمپل فائل سسٹم ہے اس میں سیکیورٹی کے بہت سارے ایشیوز جان سے وہ آتے ہیں لیول اف ایب سیکشن ہم دیکھیں یہ ڈیٹا کے اوپر کون کون سے لیول ہیں جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو فرس ہے فیزیکل لیول ڈسکرائب ہو اور اور انسٹرکٹر سٹور جنی فیزیکل لیول بین کے ڈیٹا آپ کا کہاں پہ جا کے کیسے سٹور ہو ڈسک کے اوپر لیول ڈسکرائب ڈیٹا سٹور ڈیٹا بیس سینڈ دی ریلیشن شیپ امانگ دی ڈیٹا تو اگر آپ کے پاس دو طرح کا ڈیٹا اور اس کے علاوہ ایک تیسرا لیول ہوتا ہے جس میں ہم بانڈ کر دیتے ہیں کہ یہ انفرمیشن جونسی وہ شو ہو اور یہ والی انفرمیشن شو نہ ہو جیسے میں ایک ایک اگزمپل آپ کو دیتا ہوں کہ سپوز آپ کے پاس کچھ پرائیس بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے تو کی پرچیز پرائیس جنسی وہ ہائیڈ کر دیں گے اور اس کو ہم کہیں گے ویو لیول ایب سٹیکشن ویو اف ڈیٹا کو آپ دیکھیں ان ارکٹیکچر فور ای ڈیٹا بیس سسٹم ویو لیول میں ویو 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 این یہ آپ کے پاس ویو ہیں اور یہ لوجیکل لیول کو ریفر کر رہے ہیں اور لوجیکل لیول فیزیکل لیول سے آپ کو ڈیٹا لے دیکھ دی رہا تو ویو لیول ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کی مددہ سے آپ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے لوجیکل لیول میں ڈیٹا اپ ڈیشن پوسیبل ہوتی ہے اور یہ فیزیکل لیول ہے جہاں پہ ایکشلی ڈیٹا جون سا وہ جا کے سٹور ہوتا ہے انسٹینسز سینڈ سکیماز کو آپ انڈرسٹین کریں سیمیلر ٹائپ سینڈ ویری ایبل پروگرام مینگ لیگیجز میں آپ نے ٹائپ سینڈ ویری ایبل پڑے ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ہیں اور ویری ایبل ہیں یعنی ہر ویری ایبل کو آپ لیٹا ٹائپ اسائن کر دیتے ہیں تو اسی طریقے سے جو انسٹینسز ہیں اور سکیماز ہیں انسٹینس اوپن ہوتا ہے یہ ٹائپ ہے اور سکیماز آپ یوں سبجھنے کہ یہ ایک ویری ایبل ہے جس میں ڈیٹا ہوگا لوجیکل سکیماز بھی ہوتے ہیں اور فیزیکل سکیماز بھی ہوتے ہیں اور لوجیکل سکیماز کیا ہے دی اوورال لوجیکل سٹرکشور آف دی ڈیٹا بیس اگزیمپل کیا ہے دی ڈیٹا بیس کنسیس آف انفرمیشن آف کسٹومر آنڈ آکانٹس آنڈ 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 پر جیسے 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 فور اگزیمپل آپ کہتے ہیں جی تین دن پہن تین دن پہن بی موجود تھا اسی طرح فیزیکل ڈیٹا انڈپینڈنس کی بات کریں فیزیکل سکیمہ بیدار چینجنگ دی لوجیکل سکیمہ تو فیزیکل ڈیٹا انڈپینڈنس یہ ہوگی کہ آپ نے لوجیکل سکیمہ کو چینج کیے بغیر فیزیکل سکیمہ کو چینج کر لیا اپلیکیشن اڈپینڈز آن دی لوجیکل سکیمہ اب جو موسٹی اپلیکیشن نے وہ ایکشلی لوجیکل سکیما سے کنیکٹ ہوتی ہے ان جنرل دی انٹر فیسس بیٹوین دی ویری اس لیبنز ان کمپنینٹس شوڈ بی ویل دیفیند سو دیکھ چینجز ان سم پارٹ دو نارٹ سیری اسلی انفلوینس ایدرز اب اگر ہم دیٹا موڈلز کی بات کریں تو دیٹا موڈلز کیا ہے کلیکشن اور ٹولز فور دسکرائبن دیٹا، دیٹا رلیشن شیپس دیٹا سیمینٹکس and data constraints یعنی چار چیزیں مل کے دیٹا موڈل بنے گا کون کون سی ہیں data data relationships data semantics and data constraints اور اس کے علاوہ relational model ہوں گے اور entity relationship data models ہوں گے ERD diagrams بھی ان کو کہتے ہیں mainly for database design purpose کے لیے یہ use ہوتی ہیں entity relationships اور object بیس data models ہوں گے object ری انڈرڈ programming جیسے آپ نے پڑھی کہ ہم objects پہ بیس کر کے جو classes ہیں وہ بناتے ہیں اور ہر object کے back پہ class جو اسے کو ضرور ہوتی ہے semi structure data models ہیں جیسے xml ہے جسے آپ extensible markup language کہتے ہیں اور net کی web کی language ہے اس طرح other order models میں network model ہے اور hierarchical model ہے تو relational model کو ہم دیکھتے ہیں relational model میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے for example یہ ایک table ہے آپ کے پاس instructors table اور اس کے different columns ہیں اس میں ڈی سٹور ہے اس میں name store ہے اس میں department کا name ہے یہ salary ہے ہم کی تو اس میں یہ جو ہیں یہ columns ہیں یہ والے name id column ہے name کا column ہے depth کا depth name کا column ہے salary کا column ہے اور ان columns کو ہم fields بھی کہتے ہیں fi e l d s fields اور یہ جو اس طریقے سے آپ کو آپ کے باس horizontal data ہے اس کو ہم rows کہتے ہیں تو actually جو column ہے وہ کسی ایک ہی چیز کے مطلق ہوتا ہے اور row جو انسی ہے وہ اسی کا data جو انسا وہ لے گی لیکن اس میں جیسے for example two 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 یہ ایک ڈی ہے اس کا پورا data آئنسٹائن physics 95000 یہ ایک row بنے گی لیکن جو column ہے column میں salary column میں صرف salaries ہوں گی سب کی department name column میں صرف departments کے name ہوں گے اس طرح name column میں صرف name ہوں گے instructors کے اور ڈی میں صرف ڈی ہوگی تو اس کو ہم two dimension x y matrix یا table کا نام دیتے ہیں اس کو یا تو table کہا جاتا ہے یا اس کو x y matrix ہم کہہ لیتے ہیں یعنی rows and columns x and y تو یہ x اور یہ والا y sample relational database کی اگر ہم example لیں آپ دیکھیں اوپر instructor کا table ہے نیچے department کا table ہے کونسا instructor کونسے department کا ہے یہ چیز decide کرے گی یہاں سے جیسے for example ironstein physics میں ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں تو physics واٹسن building میں مجود ہے تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ مثال کے طور پر جو گولڈ بندہ ہے گولڈ نام کا شخص ہے وہ کونسی building میں کلاس لیتا ہے تو گولڈ physics کا department کا وہ instructor ہے اور physics جو سبجیکٹ ہے وہ واٹسن building میں چلتا ہے اور اس کا budget ہے 70,000 تو ہم نے جب اس کی کی مدد سے ان دولوں tables کو آپس میں جوڑ دینا تو ہم نے اسے کہنا کہ یہ ایک relation بن گیا تو ایسا system ایسی databases جس میں دو table آپس میں link ہو جاتے ہیں کسی ایک کی مدد سے اسے ہم کہتے ہیں operational database relational database اب دو طرح کی languages جہاں پہ ہم mostly use کریں گے ایک ہم ڈیڈیل کہتے ہیں data definition language جس میں ہم data structure جو ان سب وہ بناتے ہیں data structure بنائیں گے specification invitation for defining the database schemas example create table create table یہ command ہے جو آپ mostly languages میں دے سکتے ہیں اس کی مطلب سے آپ tables create کرتے ہیں create table اور یہ create table command DDL language کی یعنی data definition کیونکہ data کو ہم define کر رہے ہیں تو جو data definition language ہے اس میں ہم tables create کرتے ہیں schemas create کرتے ہیں views create کرتے ہیں synonym ہم create کرتے ہیں جب creation کی بات ہونی ہے تو data definition language کی بات ہونی ہے یعنی جب یہ آپ نے creation کی بات کرنی ہے تو data definition کی بات کرنی ہے اور اس کے پر اگینسٹ آپ کے پاس data manipulation language ہے جب آپ نے data demand کرنا ہے جب آپ نے data دیکھنا ہے تو پھر آپ کو dml جو انسی وہ use کرنی پڑنی ہے یعنی data create کرنے کے لئے DDL اور data کو call کرنے کے لئے یا دیکھنے کے لئے آپ کو dml جو انسی وہ use کرنی پڑے گی data manipulation language اور ہیں جو dml dml انسان صورت کر Israel ؟ ڈانو ڈانو SQL stands for Structured Curie Structured Curie Language SQL stands for Structured Curie Language The most widely used commercial language SQL is not a Turning Machine Equivalent Language یعنی جو SQL ہے یہ Turning Machine Equivalent Language نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ آپ نے وٹن دبایا اور کام ہو گیا آپ کو کام کرنا پڑنا SQL is not a Turning Machine Equivalent Language یہ چیز ذہن میں رکھیں To be able to compute complex function SQL is usually embedded in some higher level languages تو اگر آپ نے SQL سے کام لینا ہے تو آپ کو اس کو کسی اور High Level Language جیسے پی ایل میں پروگرامنگ لینگویج میں یا کوسی میں یا سی شارپ میں یا ویجول بیسک میں آپ کو اس کو ایمبیڈ کرنا پڑے گا یہ اکیلی کام نہیں کرتی بلکہ کسی لینگویج کے ساتھ مل کے یہ کام کرے گی اپلیکیشن پروگرامنگ جینری ایکسس ڈیٹا بیس 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 سکیما یہ لوجیکل ڈیزائن ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن ریکوائرز ڈیٹا بیس ڈیزائن ریکوائرز ایڈوی فائند اگلڈ کلیکشن آف ڈیلیشن سکیما بیزنین ڈیسیزنز ہیں کمپیوٹر سائنس ڈیسیزنز ہیں کس طرح کا کمپیوٹر ہونے چاہیے اور کس طرح کے کمپیوٹرز پہ یہ ڈیٹا بیس جانسی وہ چلے گی یا بیزنین ڈیسیزنز کے آپ کو کون کون سے جو پروگرامز ہیں اور سوری انٹیٹیز ہیں کون کون سے ڈیپارٹمنٹس کو آپ نے کمپیوٹرائز کرنا یہ سارا لوجیکل ڈیزائن کا حصہ ہے اور یہ لوجیکل ڈیزائن جانسا یہ سارے کا سارا آپ کا جانسا یہ پیپر کے اوپر پیپر کے اوپر بنے گا فیزیکل ڈیزائن جانسا ہے ڈیزائنگ ہونی فیزیکل لیورٹ ہوتی ڈیٹا بیس تو لوجیکل ڈیزائن کے بعد آپ پھر موو کرتے ہیں فیزیکل ڈیزائن کے طرف ایکشلی جہاں پہ ڈیٹا آپ کا جا کے سٹور ہونا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن کو دیکھیں تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے دیکھیں ذرا ایک سوائی میٹرکس ایک ٹیبل ہے اس میں کیا آپ کو پرابلم نظر آ رہی ہے ذرا گوھر سے دیکھیں اس میں ایک آئی ڈی کا کولم ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس نیم کا ایک کولم ہے آئی ڈی کے پاس نیم سیلری ہے ڈپارٹمنٹ نیم ہے بیلڈنگ ہے اور بجٹ ہے ذرا گوھر سے دیکھیں آپ کو اس پورے ٹیبل میں کیا پرابلم نظر آ رہی ہے گوھر سے دیکھیں سپیلنگ مسٹیک نہیں ڈھوڑنی شاباش آئنسٹائن یہ نام کہیں ریپیٹ ہو رہا ہے نہیں وہ ریپیٹ ہو رہا ہے نو نائنٹی فائیو تھازن ٹھیک ہے فیزیکس ٹپارٹمنٹ یہاں بھی ہے اور فیزیکس یہاں پہ بھی ہے دو دفعہ فیزیکس ریپیٹ ہو رہا ہے فائنینس یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے ہسٹری یہاں پہ ہے اور یہاں بھی ہے کمپیٹر سائنس یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے تو یہ جو ڈوپلیکیشن آف ڈیٹا نا یہ اس میں ایک سب سے بیٹا پرابلم ہے اس وقت ڈوپلیکیشن آف ڈیٹا یہ ظاہر ہے ڈیٹا کو ڈوپلیکیٹ ہوگا بار بار لکھا جا رہا ہے تو یہ سپیس بھی لے گا تو یہ ٹیبل اتنا میمری ایفیشنٹ نہیں ہے اسی طرح بیلڈنگ وارٹسن یہاں بھی ہے بیلڈنگ وارٹسن یہاں بھی ہے یہ بھی بیلڈنگ وارٹسن ہے ٹیلر 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 چار دفعہ ہے تو یہ بھی سپیس کنزیوم کر رہا ہے تو اس ٹیبل میں پرابلم کیا ہے ڈیزائن اپروچ میں ہم نے انہی پرابلم کو دور کرنا ہے کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی نہ ہو ڈیٹا ریڈنڈنسی کو ہم نے کرنا ریموو need to come with the methodology to ensure that each of the relation in the database is good two ways of doing so entity relationship model یہ آپ چپٹر نمبر 7 study کر سکتے ہیں reference book میں اور models and enterprise as a collection of entities and relationships represented diagramatically by an entity relationship diagram یعنی ERD model آپ جونسا یہ بنا سکتے ہیں number two normalization theory ہے آپ کے پاس normalization theory میں یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کو normalize کر لیتے ہیں اس کی commonly three forms ہیں کچھ لوگ five forms ساکھ بھی normal normalize اس کو کرتے ہیں اس کی normal form one data normal form two data normal form three یہ کسی ایک lecture میں آپ کو میں یہ پڑھانے والا ہوں تو یہاں تو ہم entity relationship diagram بنا سکتے ہیں entity relationship models کے ترور چلیں یا آپ ڈیٹا کو normalize کر لیں اس کے علاوہ object relational data model آپ کے پاس موجود ہے یعنی relational model flat atomic values اور object relational data models کیا کام کرتا ہے extend the relational data model by including object orientation and constructs to deal with added data types allow attribute of tuples to have complex type including non atomic values such as nested relations preserve relationship foundations in particular to declarative access to data while extending modeling power and provide upward compatibility with existing relational languages تو یہ آپ کے پاس ہے object relational data model پہر آپ کے پاس xml یا extensible markup language ہے یہ actually www کی language ہے اور originally intended as a document markup language not a database language یعنی start میں یہ document markup language تھی database کے لیے اس کو بعد میں use کیا جانے لگا the ability to specify new tags and to create nested text structure made xml a great way to extend data not just document xml has become the basis for all new generation data and interchange formats a wide variety of tools available for parsing browsing and curing xml document data so xml آپ کو سیکھنی چاہیے تاکہ آپ web programming کر سکیں database related web programming database engines کی بات آپ کریں تو storage manager query processing اور transaction manager یہ مینجر جو کام کرے گا جو ڈیٹا کو store کروائے گا جو آپ نے ڈیٹا آپ کو چاہیے وہ آپ کے لیے available کرے گا اور transaction manager آپ کی جو ریٹین کی transactions ہیں ان کو manage کرے گا یہ storage کے طرف ڈیٹا کو لکے جائے گا transaction manager storage management کو دیکھتے ہیں storage manager is a program module that provides the interface between the low-level data storage stored in the database and the application programs and queries submitted to the system the storage manager is responsible to the following tasks دو کام storage manager نے کرنے ہوتے ہیں interaction with the us operating system کے ساتھ اس نے interaction کرنی ہے تاکہ data کو store کر سکے efficient storing retrieving and updating of data یہ دوسرا اس کا کام ہے efficient storing retrieving and updating of data اور issues اس میں کیا ہے storage access یہ ایک issue آئے گا اور file organization فائلوں کو کہاں کہاں رکھنا اور اس کے علاوہ indexing and hashing یعنی speedy searching کے لیے data جونسا وہ کیسے available ہوگا یہ storage management کے تین issues ہیں query processing یہ ہے کہ آپ نے data جونسا وہ database سے لینا کیسے ہیں اس میں parsing and translation ہے یعنی query آپ لکھیں گے request command لکھیں گے وہ parse ہوگی اس کے بعد translate ہوگی اور database کی طرف جائے گی optimization position ہے کہ وہ آپ کی جو command ہے وہ کیسے بہتر perform کرے کم سے کم memory لے اور اچھے سے اچھا آپ کا کام کرے اور evaluation اس کی ہوگی کہ اس پہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں تو diagram کی مطلب سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں query ہے یہ parse translate ہوگی relational algebra expression آپ لگائیں گے optimize ہوگی query executable plans آپ کے پاس ہیں valuation engineer query output آپ کو یہاں بھی ملے گی اور یہاں سے اس کا stat جونسا وہ store ہو جائے گا کہ کس طرح کا data is query نے access کیا اور یہ آپ کے پاس اس کی databases ہیں اور پھر آپ کے پاس query processing continue کریں تو alternative way of evaluating a given query equivalent expressions آپ لے سکتے ہیں different algorithm for each operation یہ آپ لے سکتے ہیں یعنی ایک ہی کام کو کرنے کے دو طریقے یا دو سے زیادہ method ہو سکتے ہیں تو جو best ہے وہ آپ نے choose کرنا cost difference between a gold and a bad way of evaluating a query can be enormous یعنی query کی جو evaluation اس پہ فضول time زائر نہ کریں آپ صرف اس سے کام لیں need to estimate the cost of operations اس میں اب جو آپ کی cost آپ کے operations یعنی جو آپ نے کام کرنا ہے اس پہ cost کیا آئے گی اس کو آپ نے estimate ضرور کرنا depends critically on statistical information about relations with the database must maintain یہ آپ کو historical data سے یہ چیزیں جونسی وہ ملیں گی کہ آپ کی جو operations ہیں ان پہ آپ کی cost کیا آئے گی اور اس کے علاوہ need to estimate statuses for intermediate result to compute cost of complex expressions تو جیسے for example google پہ سرچ ہوتی ہے تو وہ جو queries ہیں تو بہت زیادہ complex ہیں تو query processing وہاں پہ پہ estimate کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا time لے گی اور کتنی cost اس پہ آئے گی ہارڈ ویر کیسا آپ نے اس کو provide کرنا transaction management میں what is the system phase یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ for example آپ business کر رہے تھے گاہک آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کا system جانسا وہ fail ہو گیا تو کیا ہوگا what if more than one user is concurrently updating the same data اور کیا ہوگا اگر same data کو دو لوگ ایک ہی وقت میں update کرتے ہیں for example ایک product a ہے ایک user جو ہے وہ اس کی price کچھ اور دینے کی کوشش کرتا ہے جیسے product a ہے اور user one جو انسا ہے اور user two اب user two جو انسا ہے وہ اس کی price جو انسی وہ fix کرنے کی کوشش کرتا ہے 20 rupees اور user one اس کی price 25 کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کس کی بات جانسی وہ منی جائے گی یہ چیز یہاں پہ discuss ہوگی transaction management میں کہ کون سے بندے کی بات جانسی وہ یہ والی price update ہوگی یا یہ والی price update ہوگی اور اس کے علاوہ transaction کیا transaction ہے کیا کوئی بھی آپ لیندین کرتے ہیں جو آپ for example ایک shop پہ آپ گئے آپ نے کچھ لیا وہ جو process ہے نا پورا آپ کا جانا وہاں اس سے demand کرنا اس کا نقاض کے آپ کو دینا اور بل بنا دینا اور پیسے لے لینا یہ transaction ہے transaction is a collection of operation that performs a single logical function in a database application or transaction management components ensures that the database remains in a consistent consistent mean correct form consistent state despite system failure جیسے آپ کام کر رہے تھے اور درمیان میں بجری بند ہوگی جو کہ اکثر ہو جاتی ہے تو اگر database corrupt ہو گئی تو وہ consistent نہیں ہے consistent رکھنے کے لیے transaction management component جو ان سے وہ کام کریں گے اور اسی طریقے سے concurrency control management use ہوگی تاکہ اگر ایک ہی time پہ دو لوگ جو ان سے وہ کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو manage کیا جا سکے اس کو ہم کہیں گے concurrency control manager جیسے database user administrators کی آپ بات کریں تو یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام میں اس کو understand کریں database ہے یہ ایک آپ کے پاس جس میں name users ہیں teller agents web users وغیرہ کوئی بندہ بھی جو database سے connect ہو رہا ہے وہ ایک application interface یا website کے طرح database سے connect ہے application programmers ہیں جو actually applications کو لکھ رہے ہیں اور اس طرح sophisticated user ہیں جو database analysis کر رہے ہیں اور database administrators ہیں جو database کو manage کر رہے ہیں تو چار طرح کے database user administrator ہوں گے ایک وہ لوگ جن کو database کا کچھ نہیں بتا صرف اس سے کام لے رہے ہیں ایک وہ جو database کے لیے applications لکھ رہے ہیں ایک وہ جو analysis کر رہے ہیں اور ایک وہ جو manage کر رہے ہیں تو یہ چار طرح کے users ہوں گے جو ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کریں گے ڈیٹا بیس سسٹم انٹرنلز یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام میں اس طریقے سے ڈیٹا بیس نے ان سے وہ کام کرتی ہے یعنی یہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا بیس ہے اس میں ڈیٹا ڈیکشنری ہے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے انڈکسس ہیں سرچنگ کے لیے اور اس کے علاوہ وہ ڈیٹا ہے جو جوزر کا ڈیٹا ہے یہ جو ڈیٹا ڈیکشنری ہے ہے یہ ایکٹری اس میں ڈیفینیشنز ہوتی ڈیٹا کی اس کے علاوہ یہاں بولٹ مینجر ہے یہ بفر مینجر ہے یہ بفر مینجر کیا کام کرتا ہے جو اوپر سے کمانڈز آتی ہیں بفر مینجر نے ان کمانڈز کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے ایک سیٹ بنا کر پرسیسنگ کروانی ہوتی ہے اور اس طرح فائل مینجر ہے جو فائل سٹوریج کے مطلب کام کرے گا کیوری ویلویٹ انجن ہے جو کیوری کو ویلویٹ کرے گا کہ کیوری کے کام ہو سکتا ہے کہ نہیں اتھینڈکیشن اینٹیگریٹی مینجر ہے جو پاسٹوریج ویرہ کو ویریفائی کرے گا اس علاوہ ٹرانزیکشن مینجر ہے جو بھی بات کی کہ جو ٹرانزیکشنز کروائے گا اور ڈیٹا بھی اس کو کنسسٹنٹ فارم میں رکھے گا اس طرح ڈی ایم ایل کمپائلر ارگنائزر ہے جو ڈیٹا منیپلیشن لینگویج کے مطلب کام کرے گا ڈی ایم ایل کیوریز ہیں کمپائلر ارنڈ لینکر ہے جیسے لینگویجز میں ہوتا ہے اپلیکیشن پروگرام اوبجیکٹ کوڈ ہے اور ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج کا انٹرپریٹر ہے اس طرح انڈیسٹریشن ٹوز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈیٹا بیس کی ٹیوننگ کے لیے اس طرح کیوری ٹوز ہیں اس طرح اپلیکیشن پروگرامز ہیں جیسے ویب انٹرفیس ہے یا پلس ڈگڈیو یا اب اس کو اپلیکیشن پروگرامز ہو جن کے طرح اپنے ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے اپلیکیشن انٹرفیسز ہیں جیسے ویب انٹرفیس ہے یا ڈیویلپر ٹوز آزنڈ ہے اس طرح یوزرز ہیں اپلیکیشن پروگرامرز ہیں اور انیلسٹ ہیں اور ڈیٹا بیس ایڈنیسٹریٹر ہیں اور ہر بندہ کسی خاص شعبے سے لنک ہو کر کسی خاص طریقے سے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہے ڈیٹا بیس آرکیٹیکچر کی اگر آپ بات کریں تو ڈیٹا بیس جونسی وہ چار طرح کی یہاں پہ ہو سکتی ہیں سینڈرلائز ہو سکتی ہے کلائنٹ سرور ہو سکتی ہے پیرلل ہو سکتی ہے اور ڈیسٹریبیوٹڈ ہو سکتی ہے تو جو سینڈرلائز ہے اس میں ڈیٹا کسی ایک جگہ پر سٹور ہوتا ہے کلائنٹ سرور میں ایک سرور ہوتا ہے اور بہت سے کلائنٹ اس کو اکسیس کرتے ہیں پیرلل جونسہ یہ ملٹی processor ہوتا ہے اس میں multi shared memory اور shared disk ہوتی ہے اور distributed میں جو data ہیں یہ fragmented form میں پڑھا ہوتا ہے replicated form میں پڑھا ہوتا ہے different sites کے اوپر database history کی بات کریں تو 1950s and early 60s میں یہ start ہوئی جس میں data processing using magnetic tape اور storage start ہوا پھر punch cards کا دورہ ہے پھر 1960s 70s میں hard disk drives اور network اور اس کے علاوہ ted call defines اسی ایم جو association for computing machinery ہے انہوں نے کام کیا پھر IBM نے کام کیا international business machine اور uc واقعی بگن یہ prototype انہوں نے define کیے تاکہ databases سے کام لیا جا سکے high performance for the era transaction processing یہ start ہوا 1970s کے بعد اور 1980s میں research relational prototype types جو ان سے وہ evolve ہو گئے commercial system میں sql سامنے آگئی structured query language parallel or distributed database systems آگئے اور object oriented database system جو ان سے یہ بھی market میں available ہو گئے 1990s کا جو emergence of web commerce وہ مر جانا شروع ہو گئی کیونکہ یہ net کا دور ہے اور early 2000s میں xml xcuri standards automated database administration جو ان سے وہ آگئی اور 2000 onward اب تو giant database storage جو ان سے جیسے google big table yahoo peanuts یا amazon یہ databases جو ان سے یہ کام کر رہی ہیں اور data warehouse اور data science جو ان سے ہے اس کا آج کل concept جو ان سے وہ اور اس پہ کام ہو رہا تو اس طرح یہ آپ کا lecture جو ان سے conclude ہوتا ہے in the meanwhile if you have any question you can post or you can WhatsApp me thank you all hands Kate you 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 you